ایک اہم چیز ہے یہ فطرت کی پہلے چیز ہے دوسرا فطرت میں جو چیز داخل ہے وہ یہ ہے کہ زیر ناف کے بالوں کا نکالنا یہ بھی فطرت کا حصہ ہے یاد رکھی زیر ناف کے بال اتارنا تو زیر ناف کے بال نکالنا یاد رکھی بڑی اہم چیز ہے اور زیر ناف سے جب میں ممرات کہہ رہا ہوں تو نیول کے نیچے کا حصہ بمبیل کے نیچے کا حصہ یا جس کو پیوبک ریجن یا پیلوک ریجن بولتے ہیں شرم گا تو اس کے بالوں کا صاف کرنا جو اس کے اطراف اس کے اوپر اور اس کے آس پاس آتے ہیں اور اس میں بہتر ہی علماء کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز سے یہ بال نکالے جائے جس کے لئے لوہے کی چیز استعمال ہو مطلب آپ کریم سے بھی نکال سکتے ہیں شریعت حرام نہیں کہتی ہے اس کو لیکن بہتر چیز یہ ہے کہ اس کو صاف کیا جائیں اور صاف کرنے کے لئے لوہے کا استعمال ہو اس لئے کہ لوہا جب جسم سے لگتا ہے کچھ جگہ تو وہ اچھے سے صفائی کرتا ہے یاد رکھی تو کوشش تو یہ کی جائے کہ اس کے لئے بلیڈ استعمال کیا جائے وسترے ہوتے ہیں لوہے کے استعمال کیا جائے کچھ نہ کچھ ایسی چیز جس کے اندر دھات ہوتی ہیں اور بلخصوص لوہا ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اسی سے کرتے ہیں تو دھات کا استعمال ہو اس کے اندر زیادہ بہتر ہے کریمز بھی لگا سکتے حرام نہیں ہیں لیکن ایتیاد بہتر ہے اس لئے کہ بہت سارے کریمز اس کے سستے ہونے کے ناتے نون ریسرچڈ ہونے کے ناتے اور بہت سارے نقصانات پیدا کرتے ہیں جس کے وجہ سے جلد کی امراض پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ بالوں کو نہیں نکالتے بالوں کو جڑ سے پگلا دیتے ہیں جس کے وجہ سے بہت سارے نقصانات ہوتے جسم کے اندر دکھیں تو یہ سب سے بہتر سادہ آسان اینی ٹائم ایویلیبل سلوشن ہے لیکن یاد رکھی یہاں تراشنے کا حکم نہیں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا زیر ناف کے والے ہم تراش ہیں تراشنے کا حکم نہیں صاف کرنے کا حکم ہے پہت سے لوگوں کو پرولم ہوتا ہے ریزر سے ان کو ریزر لگنے سے کیا ہوتا ہے انفیکشن ہوتے ہیں تو یاد رکھیں پھر آپ میڈیکل ریزر استعمال کیجئے میڈیکل ریزر کیا ہوتی ماننا آپ کو وہ ریزر جو ڈاکٹر سے یوز کرتے ہیں اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے اس میں جلد کبھی نہیں اٹکتی ہے جو جیسا آپ سمجھ دیئے آپ دعو خانے گئے اور آپ کو ہاتھ کی بال نکالتے ہیں جلد کو اندر لیتے ہی نہیں ہے کبھی آپ اس کو ایسا کھیج بھی دیں گے آنگ پہ تو جلد کو کبھی نہیں لیں گے اس کی ٹائپ ایسی ہوتی ہے کہ صرف بالوں کو کھیجتے بھی آتے ہیں اور پورے جلد کو صاف کرتے ہیں تاکہ کوئی disease infection دھول مٹی نہ رہے کیونکہ اس کے بعد اس پر آپریٹ ہونے والا ہے تو special ریزر ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے تو کوشش کریں اگر انفیکشن کا پرولم ہے تو ایسے ریزر استعمال کریں جو medical results ہوتے ہیں جس میں انشاءاللہز infection کے کہ تو جلد کو کھیجتے ہی نہیں ہیں وہ بہت safe بھی ہوتے ہیں یاد رکھی وہ ایک دم safe ہوتے ہیں ٹھیک تو ایسے ریزر کا استعمال آپ کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ آپ دھات ہو اس کے اندر لیکن حرام نہیں ہے اس سے لیکن پھر اس کے side effects اور اس کے ذمہ دار آپ اپنے ذات سے آپ یاد رکھیں کہ اس کے side effects ہوں گے لیکن بہتر ریزر اس لیے کہ ریزر کیا کرتا ہے بالوں کو بھی صاف کرتا اور جلد کے اوپر بھی چونکہ تھوڑی رگڑ ہوتی ہے جس سے جو وہ حصہ جس پہ ہو سکتا ہے غلازت لگتی رہی ہو یا انسان تو وہ صاف ہو جاتا ہے یاد رکھی ٹھیک تو زہر ناف کے بال نکالنا یہ فطرت سے ہے یاد رکھی ٹھیک فطرت سے ہیں اور اس کے اتنے فوائد ہیں اتنے فوائد ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں یاد رکھی کہ اتنے اس کے فوائد ہیں لیکن آج ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں یاد رکھی دیکھتے مراد یہ نہیں کہ فیزیکلی وہ دکھ رہا ہے لیکن یہ علم میں ہمارے شعور میں معاشرے میں یہ باتیں آتے رہتی ہیں کہ لوگ زہر ناف بال کٹنا بھی ان کو علم نہیں ہوتا ہے اس لیے کون کو سکانے والا نہیں سکا جارہا تو ان کو معلوم نہیں بال کیسے کٹے جاتے ہیں کتنی تاجب کی بات ہیں وہ والے جن جو دنیا بھر کی چیزیں بچوں کو سکاتے ہیں دنیا بھر کی آلتوفالتو چیزیں سکاتے ہیں ان کو یہ چیز سکانے بڑی شرم آتے ہیں شرم آرہی وہ بچوں کیسا سکائیں آخر دنیا بھر کی باتیں ہو رہی ہیں دنیا بھر کی چیزیں ہو رہی ہیں ٹی وی ایڈ چل رہا ہے آپ ایڈ بن کیجئے تو بچہ پورا ایڈ گا کے سناتا ہے اس کا ایڈ تھا نا یہ ہم کوئی سم معلوم آپ بولتے ہیں اس کو سب معلوم ہے اس کو معلوم ہے آپ کی بند کرنے سے کوئی نہیں تو آپ کو اس کو وہ شعور دیا لیکن آپ دینی شعور نہیں دینا چاہتے ہیں بڑے میں کوئی شرم آتی ہے بچوں کیسا بولو زیرناف کی بال نکالنا اب تم بالک ہو اور یہ بالک ہونے سے شروع ہوتے ہیں یہ مسائل میں کوئی عجیب لگ رہا کیسے بتاؤں اب جب آپ اس کو ریل نالج نہیں دیں گے تو وہ معاشر سماس چاہ نالج لیتا ہے جو کہ کبھی بھی جو ہے وہ جس کو کہیں گے وہ برابر علم نہیں ہوتا ہے جس میں بہت سارے نقصانات نوجوان اپنے نفس پہ اٹھا لے رہے ہیں اس کے وجہ سے کیونکہ آپ بتا نہیں رہے ہیں ان کو کیا ہونا چاہیے اور وہاں شرم آتی ہے ایک مرتبہ میں ایک جگہ گیا ایک مسجد میں تفسیر چل رہی تھی اب تفسیر ہو رہی تھی ایسی تفسیر پڑھے تو اسے بھی اتنی آواز آ لی ان کی آواز بھی اچھی ہیں مائک میں جب خیرت کی نماز اثر کی تھی تو اللہ غوری بہت کلیر سنے آ رہا تھا یہ گنگن کیوں شروع ہو گیا اچھانا مطلب آوازش نہیں آ رہی ایسے پوچھتے ہیں ایسا کرنا چاہیے ایام ایسے ہوتے ہیں ایسے جا رہے ہیں ملکہ کیا بات ہے اب جب میں غور سے ندری جا کے سنا تو وہ خوران کی وہ آیت پڑھتے ہیں یہ سنونو کا انی المحیض یہ تم سے سوال کرتے ہیں اس کے بارے میں اب جیسی وہ آیت آئی تو ترجمہ سے انہوں نے غیب کر دیا ایت کو اور نہیں پوچھتے ہیں تم سے سوال ہے اس کے بارے میں کہے دو کہ یہ نہ پانگی اور دنوں میں تم بھی محسے دور آن کرو مطلب وہ اس کو سینسر کرتے ہو جا رہے ہو مطلب جس بات کو بیان کرنے میں اللہ کو شرم نہیں آئی اس کو شرم آ رہی اس کو بیان کرنے میں سبحان اللہ جو سب سے پاک سب سے زیادہ حیاء ذات ہے وہ تم کو کھل کرو مسئلہ بتا رہی ہے اور اس کو شرم آ رہی ہے اس کو پانگنے کے اندر کیسی عجیب بات ہے نا اللہ سے زیادہ حیاء والی ذات ہے کوئی جب وہ حیاء دار ذات ضرورت کی چیزوں کو اللہ لعلان اپنی کتاب میں بیان کر رہی ہے اللہ کے نبی کے ذریعے بتا سکتا تھا نا اللہ لیکن کتاب میں بتا اس لئے کہ اہم چیزیں ہیں تو اس کو انہوں نے سینسر کر دیا اس لئے کہ ان کے نزدی کے بے شرمی تھی کہ حیاء اس کے بارے میں کیسا مزید میں بیان کریں گے بچے بڑے سب بیٹے ہیں تو یہ بات اللہ کو سوچنا چاہیے تھی سلیبس ڈیزائنر کو سوچنا چاہیے تھی کہ اس نے کس کے لئے سلیبس بنایا تو اس میں کیا ہونا چاہیے تو وہاں تو سینسر کر دی لیکن یہاں دیکھیں آپ دنیا بھر کی گندہ کی پھر دیکھتے پھر رہے سن رہے لیکن جہاں حلال ہے جہاں رب نے جو سب سے باہیا جاتے ہیں وہ خود بیان کر رہا ہے اور اس کو بیان کرنے میں شان رہا ہے یقین میں اس سے مطلب یہ نہیں کر رہا آپ کی ماں بہنوں کے سامنے آپ بیٹھ کے ان کو حیث کے مسائل بتائیے بلنے کا مقصد یہ ہے میرا جس چیز کو رب کلیر کٹ بتا رہا ہے اس چیز کو آپ اس میں بیان مرد مرد ہی سن رہے تھے نا کیا ان کو شرمانہ چاہیے بیان کرنے کے لئے یہ کتاب و سنت کا معاملہ ہے آپ کا ذاتی مسئلہ ہے تو مت بولی آپ لوگوں میں وہ صحیح باتیں وہ ہے آنا بھی چاہیے یہاں کتاب و سنت کا ہے اگر آپ اس کو سنسر کر دیں گے جس سے اس کو اللہ نے اعلان کر کے بتایا تو پھر آپ لوگوں کو علم کیسے دیں گے کیسے معلوم گا لوگوں کہ اس کی مسائل کیا ہے پھر اس کی بات دکھ پریشان ہے کچھ بھی کچھ بھی عمل کر رہے اب میں نے یہ کر لیا اب کیا کروں وہ کر لیا کیا کروں جبکہ اس کی سخت عزائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے جس نے حیث کی حالت میں اپنے بیوی سے ہم بستری کرا اس کو ایک دینار صدقہ کرنا پڑیں گا ایک دینار چار گرام سونے کا ہوتا ہے تو اتنا صدقہ ہے اس کے لئے چار گرام سونا پولے تو آج کے لحاظ سے بارہ ہزار روپے صدقہ دینا پڑیں گا اور جس نے حیث ختم ہونے کے بعد غسل سے پہلے کر لیا ہم بستری تو آدھا دینار مطلب دو گرام سونا صدقہ چھ ہزار روپے جرمانہ ہے سمجھ رہے ہیں آپ بات کو انہوں نے تو سنسر کر دیا اس کو پورا چلے گا تو یہ وہ چیزیں ہیں جن مسائل پہ ہم کو مو کھولنا ہوں گا اور علماء نہیں کھولیں گے تو پھر جہلا جہو بات چاہے کرتے رہیں گے ہم کو ایک صاحب بتائیں لائے کہ ہم جب بالغ ہوئے تو ہم کوئی مسائل معلوم نہیں تھے تو ہمارے سکول کے ایک ٹیچر تھے اب دیکھیں جب علم نہیں بتائیں گے جن کا حق ہے تب لوگ کچھ بھی کرائیں گے تو انہوں ایک دن بولے آئے سکول میں آئے مطلب زہر سی بات ہے عام اعتبار سے نہیں لیکن سوئی علم کے لئے آپ کو آئے سکول میں آئے اور کہا دو تین ڈجن وسترے لے کے آئے کہا آہ سب جو ہے اپنے بال صاف کریں گے والے زیر ناف اجتماعی انہوں نے کام کروایا یہ بھی جائز نہیں شریعت میں آپ سکھا سکتے ہیں وہ کھروا کے کیسے بتائیں گے وہ بچے خود سمجھے اتنی فطرت جو چیز فطرت ہوتی ہے فطرت اس کو کہتے ہیں جو انسان کو نہ بھی سکھا جائے اس کے اندر ہوتی ہے وہ چیز اس کا نیچر ہوتا ہے جیسے کہ انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کھانا اس کی فطرت ہے اس کو جیسے اس کی ماں دودھ پلائیں گے اس کو معلوم ہے دودھ کیسا پینا ہے اس کی فطرت ہے وہ اس کا نیچر ہے جس پر وہ بان ہوا جس پر پیدا ہوا اسی طرح ہسنا اس کی فطرت ہے آپ اس کے سامنے آواز نکالی وہ ہستا ہے اس کو کیا سمجھ رہا اس کی فطرت ہے رونا اس کی فطرت ہے اور اسی طرح سائنس یہ کہتی ہے اگر کوئی انسان کو پوری زندگی بھی نہ سکھایا جائے کہ اس کو عورت کے ساتھ کیا کرنا ہے تو وہ عمل وہ خود سیکھ لیتا ہے اس لیے کہ سیکس اس کی فطرت ہے یہاں سیکس ایڈیوکیشن لوگ دے رہے ہیں یہ تو فطرت ہے انسانی اس کو سیوہ آپ کو ڈائریکشن دینا ہے سکھانا نہیں ہے اس کو اس لیے کہ وہ تو انسانی فطرت ہے فطرت ہے سائنٹیفک یہ سٹڈیز ہے کہ یہ چار چیزیں انسانی فطرت سے ہے کھانا رونا ہسنا اور سیکس فطرت ہے اس کی نیچر ہے اس کا تو یہ فطرت ہے ٹھیک ہے تو زیر ناب بال کا نکالنا ٹھیک ان کی لیمٹ کیا ہے آگے دوں گا انشاءاللہ کتنے دنوں کے اندر تیسری فطرت